جسے اللہ نے خیر سے مال دولت سے نوازا ہے اسے وسیعہ کا حکم دیا گیا اور دیسرا حکم ان آیات میں جو دیا جا رہا ہے وہ روزے کا ہے روزہ کیا ہے اس کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے اور یہ ہم سے کیوں تقاضی کیا گیا ہے روزہ رکھنے کا یہ وہ جد ایک باتیں ہیں جو انسان کے ذہن میں آتی ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا پہلی بات اللہ کا حکم میں اور آپ سن لیں اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ دین آمن اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو خطیب علیہ السیاء تم پہ روزہ فرض کر دیئے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے کیوں کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تخوہ بیدا ہو جائے اسلام کے اندر روزہ کب فرض ہوا جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منفرہ نشریف لے گئے تو ہجرت کے دوسرے سال اللہ نے ان روزوں کو اہل ایمان اہل اسلام پر فرض قرار دیا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ہم مکہ میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور مسلمانوں کو حکم دیتے تھے محرم میں روزے رکھتے تھے اور بعض احادیث میں ہیں آشورہ کا روزہ یعنی دس محرم کا جب آپ مدینہ منفرہ میں آئے اور اللہ نے آپ پہ رمضان کے روزے فرض کر دیئے تو پھر آشورہ کے روزے یعنی دس محرم کے روزوں کے متعلق آپ نے اختیار دے دیا جس کا دل چاہے رکھ لے جس کا دل نہیں چاہتا وہ نہ رکھے لیکن یہ روزے جو ہے یہ بات ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے اسلام کی جن پانچ چیزوں پہ بنیاد ہیں بنیادیں وہ چیز ہوتی ہیں جس پہ عمارت کڑی ہوتی ہے اگر کسی عمارت کی بنیادیں نہ بنائی جائیں تو موقع ہی نہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ قائم رہ سکے کسی بھی عمارت کو قابل میں رکھنے کے لیے اسے مضبوطی دینے کے لیے اسے قائم رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اس بھی بنیادوں کو قودہ جائیں اس کے حجم کے مطابق انہیں گہری بنیادیں فراہم کی جائیں پھر اس کے اوپر چیز بنے تو وہ عمارت قائم لے گی اسی طرح اسلام کی بنیاد بھی پانچ چیزوں پہ ہے اگر ان پانچوں چیزوں میں کسی ستون کو ہٹا دیں کسی بنیاد کو نکال دیں تو اس کی عمارت کبھی بھی اسلام کی قائم نہیں ہو سکے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی آپ فرماتے ہیں بنی الاسلام علیہ خمس لوگ اسلام پانچ چیزوں سے بنتا ہے نمبر ایک شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی علاوہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے پہلی بنیاد اب دوسری عقاب السلام نماز کو قائم کرنا ہے کتنی نماز کو اللہ نے ہر مسلمان کے اوپر دن اور رات میں سترہ رکھتے پانچ وقت کے اندر فرض کی ہے دو فجر چار زہر فرض ہیں چار اثر کے فرض ہیں تین مغرب کے فرض ہیں چار اشاہ کے فرض ہیں یہ سترہ رکھتے ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں چار قسم کے لوگ ہیں جو اس سے بری نمبر ایک پاگل جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے بے ہوش آدمی جب تک وہ ہوش دے نہ آ جائے اس وقت تک اس پہ نماز نہیں ہے سویا ہوا چب تک وہ جاگ نہ جائے اس وقت تک اس پہ نماز نہیں ہے اور معصوم بچہ نابالی اس پہ اس کا فریضہ نہیں ہے تو جو اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں کسی ہی حالت میں نماز کی معافی اسلام میں نہیں ہے اگر انسان کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا اللہ نے سہولت دی ہے بیٹھ کے پڑھ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا اللہ نے اور سہولت دی لیٹھ کے پڑھ لیٹھ کے بھی اس کے لیے اپنے ہاتھوں کو ہلانا نمکن ہے تو اپنے من کے اشاروں کے ساتھ ہی پڑھ لیکن یہ اللہ قطعا پسند نہیں کرتے کہ بندے اور رب کا تعلق ٹوٹ جائے اللہ اور بندے کا تعلق ہی نماز سے طائم ہوتا ہے اگر نماز نہیں تو اس بندے کا تعلق اپنے رب سے نہیں ہے اور تیسرا ایتائی زکاہ اللہ نے جو مال دیا ہے کہاں میں نے دیا ہے نہ ہنو نہ رکھو میں تمہیں رزق دیتا ہوں اس اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے کہا چالیس دیئے ہیں نا انتالیس اپنے پاس ہے کوئی مجھے دے دو واپس لیکن میں تم سے لوگا نہیں یہ میرے اوپر قرضہ ہے اِلْ تُخْرِزُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا مجھے اچھا قرضہ دو جو ضاعف ہوں لہو میں اس کو بڑھا کے تمہیں واپس دلتا تو یہاں حکم تیسرا حکم یہ ہے ایتائی زکاہ زکاہ کو ادا کرنا چوتھا حکم یہ ہے وَتَسُومُ رَمَزَان رَمَزَان کے روزے رکھنا اور پانچمہ وَتَحُجُ الْبَیْدِ مَنْ اِسْتَطَعَيْهِ سَبِيلَا بید اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت اللہ نے دی ہے اب چونکہ یہاں بات روزے کی ہو رہی ہے روزہ کیا ہے سوم کہتے ہیں اس کا لغمی معنی یہ ہے رک جانا اور کئی مثالیں لغم میں دی گئی ہیں کہتے ہیں اَشْشَنْسُسَائِبُ جب سورج تنو ہوتا ہے یہ چلتے چلتے جب نسب و نہار پہ آتا ہے تو چند لمحے رک جاتا ہے یعنی اس کا چلنا رک جاتا ہے اور یہ سورج اتنی تیزی سے چل رہا ہے یہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ مو سے لفظ پورا نہیں نکلتا تو سیکنڈ پورا ہو جاتا ہے ایک سیکنڈ میں یہ سورج اتنی تیزی سے چل رہا ہے اٹھارہ کلومیٹر سفر تیہ کر لیتا ہے تو اس کا کچھ لنگ ہاتھ کا رک جانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور اس کو ترمیان میں زوال کا وقت بھی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اَشْشَنْسُسَائِبُ سورج رک گیا اسی طرح گھوڑا بھاگ رہا ہوتا ہے بس اوقات وہ ایسی کسی چیز کو دیکھ کے خوفزدہ ہوتا ہے وہ ایک دم اپنے پچاروں پاؤں اپنی جگہ میں جمع لیتا ہے اس سے اس کا سوال بھی گر پڑتا ہے اور اس کو خود بھی نقصان ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں اَلْفَرَسُسَائِبُ گھوڑا رک گیا تو شریعت کے اندر بھی اس کا معنی یہ ہے کہ انسان صبح سا دن سے لے کر غروبِ آفتاب تک جو انسان کے لیے جائز خواہشات ہیں جائز کھانے پینے ہیں ان سے رک جائے ہیں اور یہ ایک پریکٹیکلی ترمیت ہے کہ اگر انسان اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے اتنی مدد تک وہ حلال چیزوں سے رک جاتا ہے تو حرام سے تو بن قولہ پھر اسے رکنا پڑے گا یا یہ ہے کہ اسے ایک ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تم اگر اللہ کے حکم سے حلال چھوڑ سکتے ہو تو حرام بھی چھوڑ دو تو یہ ایک ایسی پریکٹیکلی ٹریننگ ہے جتنے بھی عمل ہیں سارے ظاہری ہیں روزہ ایسا عمل ہے جو بات نہیں عمل ہے آپ دیکھیں کلمہ پڑے گا تو کسی جو پتا چلیتا ہے نماز ادا کرتا ہے سب کو نظر آتا ہے زکاة دیتا ہے تو سب کو دیکھ رہی ہے کہ لو دے رہا ہے یا کم از کم دینے والے اور لینے والے کو تو پتا ہے حج کرتا ہے سابت کو پتا جانا چلتا ہے کہ اس نے اپلیکیشن دی ہے اس کے حج کی درخواست نکل آئی اب یہ حج کی تیاری کر رہا ہے پھر وہ حج کے لیے جاتا ہے پھر وہ واپس آتا ہے ساری دنیا دیکھنی لیکن روزہ جو ہے یہ خالص انسان کے ساتھ ہے اب اس نے موں میں بانی ڈالا ہوا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں بلکہ اس کی اپنی آنکھیں بھی نہیں دیکھتی اس کے حلق سے آگے نہیں ہو جا رہا کیوں کہ اس کے رب نے کہا روک جانا جس چیز کو یہ خود نہیں دیکھ رہا تو اللہ یہ اس کی ٹریننگ کر رہی ہے کہ پھر بھی تم نے اس کو حلق کے اندر نہیں جا دے دینا واپس پائر مکال دینا ہے تو اللہ رب العصد فرما کہ یا ایوہی اللہ دینا آمنوں اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں میں نے تم پہ روزے فرض کیے ہے اور تم پہ ہی نہیں پہلی امتوں پہ بھی اور ہمارا اور پہلی امتوں کے روزے کا بہت بڑا فرق ہے اللہ نے ہم پہ بہت سہولت اور آسانی دیئے حالانکہ اسلام کے آغاز میں جب یہ روزہ فرض ہوا تھا اس وقت ہم بھی اسی طرح روزہ رکھتے تھے جس طرح علیہ کتاب رکھتے ہیں ان کا روزہ کیا ہے کہ وہ روزہ افطار کیا جب تک سوئے نہیں بکھاتے رہے جب سو گئے تو آنے دوسرا روزہ ان کا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ آٹھ پہل کا روزہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا مسلمان رکھنے لگے اب ایک تو واقعات ایسے ہوئے لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمائین اللہ ان کی قبروں کو نور سے بڑھ دیں انہوں نے کتنی اپنی ذات پر تکلیفیں اٹھا کے اسلام کے اندر ہمارے لیے آسانی کے رستوں کو کھول دیں سب لوگ خوشنیلی سے روزہ رکھ رہے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ ایک مزدور آدمی مزدوری سے واپس آیا روزہ افطار کا وقت تھا روزہ افطار کیا تو نین نے ستایا سو گیا کچھ کھائے پی تو لیا لیکن کچھ کھائے بغیر سو گیا اب جب دوسرا دن جب سو گیا تو اس کا اگلا روزہ شروع ہے جب دوسرا دن ہوا تو اپنی مزدوری اور موشقت کی وجہ سے بہوش ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا لیکن یہ بات یاد رکھیں دیکھنے والے یا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا انہوں نے اپنی زمان سے ایک لفظ بھی یہ نہیں نکالا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا کہاں آئے جس طرح کہ آج ہم کہہ رہے ہیں یا پہلے اہل کتاب کہتے تھے انہوں نے یہی سمجھا کہ ہم سے غلقی ہم سے قطعی ہوئی ہے اے اللہ تو ہمیں معاف کر دیں پھر بھی وہ اللہ سے معافی مانک کر دیں اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی رات کو اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا تو آپ بھی آکھر میں صحب اللہ علیہ وسلم کے سامنے منت سماجت کرنے لگے مجھ سے بہت بڑی بلدی ہوگی مجھے پاک کیا تو میرے عزیز بھائیوں اللہ رب العزت کو اس امت پہ رحم آیا تو اللہ نے پوری رات ہمارے لیے پھلی چھوڑ دی اب ہمارا روزہ صبح صادم سے شروع ہوتا ہے جب فجر کی ازان ہوتی ہے ہر فجر کی ازان نہیں جو ایکزیکٹ دو صبح ہوتی ہیں ایک صبح قازب ہوتی ہے قازب کہتے ہیں جھوٹی صبح یہ فجر یعنی صبح صادق سے تقریبا پچیس منٹ پہلے ایک دم ایک مشرق کی طرف سے روشنی نکلتی ہے تو لوگ سفجتے ہیں صبح ہو رہی ہیں اور چند لمحے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے اس لیے اسے کہتے ہیں صبح قازب یہ جھوٹی صبح تھی اصل میں صبح نہیں گئی ہوئی پھر صبح صادق جب ہوتی ہے تو پھر وہ لکیر نظر آتی ہے تو پھر وہ بڑھتی بڑھتی جن روشن ہو جاتا ہے وہ جو دوسرا وقت آتا ہے اسے صبح صادق یعنی سچی صبح کہتے ہیں اس وقت جو آزان ہوتی ہے وہ ہمارے روزے کا آغاز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت دو آزانیں کہلواتے ہیں ایک آزان سیدنا بلال کہتے ہیں اور دوسری آزان ابن ام مکتوم کہتے ہیں عبداللہ بن ام مکتوم یہ نبی نے صاحبی تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بلال آزان دے تو تم کھاتے رہا کرو کیونکہ ابھی صبح نہیں رہی اور جب عبداللہ بن ام مکتوم آزان دے اس وقت اپنا کھانا پینا بند کر دو کیونکہ وہ نابینا ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ صبح ہو گئی تو پھر وہ آزان گئے تو ہماری ذہنوں میں صبح کا تصور روشنی کا ظاہر ہونا ہے ایسا نہیں ہے جب آغاز ہوتا ہے اسے ہی صبح کہتے ہیں یعنی نکلنے والی چیز تو یہ روزہ جو ہے صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور وہ قروب آخ کام تک رہتا ہے اس کی احکامات انشاءاللہ رمضان میں آپ کے سامنے عرض کروں گا تو اللہ رب العزت نے یہ روزہ حب پر فرض کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس وقت تک میری امت خیر پر رہے گی جب تک سہری انتہائی آخری ٹائم میں اور افطاری انتہائی پہلے وقت میں کرے گی بدبسمتی سے آج یہ دونوں چیزیں چھوڑ دی اور امت خیر سے نکل گئی اللہ ماشاءاللہ جو بھی انسان اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل کرتا ہے وہ خیر کے اندر ہے اللہ ہمیں آپ اپنے نبی کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے کس پہ روزہ لازم ہے کس کے لیے روزہ کی رخصت ہے اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے وہ فرمایا اللہ نے زندگی اور توفیق نہیں تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا اپنے نبی کی فرما بھی انسان اللہ